اللہ اکبر آج کسی کو برائی سے منع کرنے کے لیے آج کسی کو برائی سے ٹوکنے کے لیے بیرے عزیزو جب تک تماسہ نہ لگا لیں گے چار آدمیوں میں بیٹھ کے اصلاح نہیں کریں گے اللہ اکبر بیرے عزیزو دو چار الٹی سی دینی اس کو ہانک دیں گے بیرے عزیزو اللہ اکبر اس وقت تک اس وقت تک تیرہ میرا کلیجہ نہیں ٹھرے گا جا جا کم کر یہ دو سور پہ لے لے جا اپنے کپڑھ اچھے پہن لے اللہ اہندہ ایسا نہیں کرنا اللہ اکبر بشرحافی رحمت اللہ لے اللہ غنی بغداد کی گلیوں میں پڑھے اللہ غنی ایسے روزے پر بشرحافی کی قبر سے ایسے نور اٹھنا تھا جیسے اللہ اکبر قبر کے اندر نور کے جلوے ہو رہے ہو اللہ اکبر یہ روڈ کے اوپر پڑھے تھے نسے کی حالت میں پڑھے تھے بعض جگہ آیا کہ نسے کی حالت میں اللہ کا نام انہوں نے زمیل پہ دیکھا کاغذ گندہ تھا اللہ غنی نسے کی حالت میں اٹھایا اور اسی کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کر انچی جگہ رکھ دیا اب آدھائی بشرحافی تُو نے میرے نام کو بلند کیا میں نے ولیوں میں سامل کر کے تیرے مقام کو بلند کر دیا ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کا پیر ہے اللہ اکبر جنید بغدادی کے سری سکتی سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سری سکتی اور جنید بغدادی ایک ہی جگہ ایک اللہ اکبر ایک ہی جگہ ایک کمرے میں ارام فرما رہے ہیں رشتہ بین کا خالو بھانجے کا ہے اللہ اکبر پتہ لگا اگلی کے اندر سور ہو رہے پتہ لگا بزار کے اندر سور ہو رہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے جھانک کے دیکھا کہ لگتا ہے کوئی نوجوان پڑا ہوا ہے لٹھی منگوائی جنید بغدادی سے جنید بغدادی لٹھی لے کے آگے پیچھے پیچھے جنید آگیا آگے سری سکتی رحمت اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں بشرے ہافی زمین پر شراب کی بوتل لے کے پڑا ہو ہے اور شراب اس کے کپڑوں پر اس کے جسم سے بہ رہی ہے اللہ ہو گنی تیرے میرے جیسا تلاتھیا مارتا کہتو پر اڑ جو ہمارا اللہ والوں کا ان کے پاس کیا کام ہے فرمایا میرے بھانجے جنید بغدادی جلدی کر پانی کا پیالہ لے کے آئے جنید بغدادی پانی کا پیالہ لے کے آئے سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اس پیالے سے اللہ وگور پانی اپنے چلو میں لیا پشرہ ہافی کا چہرہ دھونا سنو کر دیا آسمان کی طرف دیکھ کے کہن لگے الہی اس کا میرا جوڑ کوئی نہیں بلتا یہ میرا مرید میں اس کا پیر کوئی نہیں لیکن تعلق نہیں بنتا لیکن ہے تو تیرا بندہ اللہ میں نے اس کے چہرے سے شراب کو اس لئے دھو دیا کہ اللہ اس کا گناہ اوروں پہ ظاہر نہ ہو جائے دنیا دیکھ کے سے شرابی شرابی نہ کہہ دے اللہ اکبر چہرہ صاف کیا پشرہ فی رحمت اللہ لے کو تھوڑی دیر بعد ہو سایا شراب کا ناشہ اترا اپنے چہرے کو صاف دیکھا کپڑوں پہ پانی دیکھا کہنے لگے میرا کور چہرہ کون صاف کے کر کے چلا گیا اللہ اکبر اللہ گناہ گار بھی اس وقت ایسے ہوا کرتے تھے کہنے لگے تجھے نہیں پتا لگا سری سکتی اور جنید بغدادی ہیں آئے تھے تو جنیسے کی حالت میں دیکھ کہ تیرا چیرہ دھوکے گئے اور کہہ کے گئے کہ اس کا گناہ چلو اوروں پر ظاہر نہ ہو جائے پشرہ فی کی چیخ نکلی کہ اللہ تیرا ایک بندہ مجھے اس حالت کے اندر دیکھ کے چلا گیا الہی یا آج مجھے صحیح کر دے یا آج مجھے اٹھا لے یا اللہ اب میرے گناہ تیرے بندوں پہ ظاہر ہونے لگ گئے پروردگارِ عالم اب یہ تیری دھرتی پہ یہ بوجھ ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں پروردگارِ عالم کو رحم آیا اللہ اکبر رات کو سری سکتی رحمت اللہ لے اللہ اللہ کی ضربے لگاتے لگاتے سو گئے آپ کو خواب میں پروردگارِ عالم کی زیارت ہو گئی فرمایا سری سکتی رحمت اللہ لے تُو نے پانی کے پیالے سے اس کا مو دویا ہم نے رحمت کے چھیٹے سے اس کا دل دھو دیا سری سکتی رحمت اللہ لے کہ آگ کھلی اٹھے ہاں پردہ بڑھ کرتے ہوئے اللہ غنی بشرحافی رحمت اللہ لے کی ضرب دوڑے مکان میں نہ ملے دکان میں نہ ملے کسی سرامی نہ ملے کسی کونے میں نہ ملے جنید کہاں ہیں کجل دیا بشرحافی کو تلاش کر اتنا بڑا مقام اس کا ہو گیا کہ اللہ کہہ رہے میں نے اس کے دل کو نور سے دھو دیا اچھنے میں میرے عزیز و نواز کا وقت ہوا حضرت سری سکتی رحمت اللہ لے جنید بغدادی رحمت اللہ لے مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے پہلی صف کے اندر بشرحافی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کی ضربے لگ رہی ہیں سری سکتی رحمت اللہ لے پریسان ہو گئے کیا لگے بشر یہاں تک کیسے پہنچا اللہ اکبر توبہ کی برکت سے بشر کو کیا مقام ملا یوں مو کر کے دیکھے کہنے لگے جب خود خواب میں دیکھ کے آ گیا تو میرے سے کیا پوچھ رہا ہے مل کانا للہ ہی کانا اللہ لہو تم خدا کے ہو کے تو دیکھو پھر اللہ انگ انگ میں بس جائے گا اس کی رحمتوں کا سوظہور تمہاری سانسوں کے اندر آکے مہگنے لگے گا اللہ اکبر یہی بشرہ فی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے ہو گئے تو پھر میرے عزیزو راستے پہ چل رہے تھے چلتے چلتے میرے عزیزو خیال آیا بسر تیری اتنی اوقات تیری اتنی حیثیت اللہ کی زمین پر جوتہ پہل کے چلتا ہے یہ خدا کی زمین ہے اللہ کی نعمت ہے تجھے قدر کرنی چاہیے اللہ اکبر میں جوتہ اتار کے پھیک دیا اللہ اکبر اگلا قدم اٹھایا غیب سے چاروں مچھرک مغرب شمال جنوب کے کونوں میں آواز گونجی بشرہ فی تُنہیں ہماری ذات کے لیے ہماری محبت کے لیے تُنہیں جوتہ اتار دیا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں نے فرشتوں کے ذریعے چار چفیرے میں گھونسلوں میں ہواوں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو حکم دے دیا حتیٰ کہ چپائوں کو ریگنے والوں کو حکم دے دیا خبردار بشرہاوی جس جگہ سے گزرا کرے وہاں تمہیں پشا پخانہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے تاکہ اس کے ننگے پہوں کو گندگی نہ لگ جائے اور میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم ہے میرے عزیزوں جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اللہ زمیل کے ٹکڑے کو ساف کر دیتا ہے دل کا تو پھر کیا ہی کہنا ہے اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے یَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بُنُونَا إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبِ الْسَلِيمِ قیامت کے دن نہ مو دیکھے گا نہ چہرے کی بیوٹی دیکھے گا نہ جسم کے ڈیل ڈول دیکھے گا إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبِ الْسَلِيمِ وہ تو قیامت کے دن دل دیکھے گا نیکیوں کو یوں پرکے گا نیکیوں کیوں چھاٹے گا اور کہے گا فرشتو جو دنیا کے لئے کئی تھی پرے کر دو جو میرے لئے کی تھی اے فرشتو تم ان کو آگے کر دو میرے عزیزوں شاہد پہلے بھی آپ نے سنا مدینہ کے اندر ایک امیر قبیر آدمی را کرتا تھا بڑا تاجر تھا خجوروں کے باغات ہاتھ کے اندر اپنے باغ سے جب نکل رہا ہے تو ایک خجور کا جانا اس کے ہاتھ کے اندر ہے عادی کھا بھی لی تھی گٹک اور عادی خجور کا گودہ بچا تھا اللہ اکبر اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو ہاتھ پھلاتے دیکھا کہہ لگا کیا پتا واپس خجوریں لینے کے لئے جاؤں کلو دو کلو سا دو سا لے کے ہوں موت مجھے بلا موت کا بلاوان آ جائے عادی خجور دے دی وہی جو ہاتھ کے اندر تھی وہ عادی خجور دے دی کچھ عرصے کے بعد اس کے مرنے کا وقت آ گیا اپنے بچوں کو بلا کے وسیعت کرنے لگا ہاں 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 ہماری تو وسیعت کچھ اور ہی ہوتی ہے اور بچے بھی بڑے ڈرامے باز ہیں ہاں بڑی ڈرامے باز ہی کرتے ہیں حضرات جس کسی نے ہمارے والی صاحب نے ہمارے والی صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہو تو ہم اپنے والی صاحب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں ملے گی کیوں جھوڑ بولتے ہو چکھاڑ ماری فورشتے نے قبر میں سے بیل کو دروازے سے دھکا دے کے آیا تو معافی مانگے نہیں ملے گی اللہ اکبر زندگی میں مولد دی تھی بیٹی کا حق کھا کے آیا تیرے ماں بھی مانگنے سے پوری برادری سے نراز تھی ایسی کڑوی بات کرتا تھا اللہ نے چار پیسے دیے اللہ نے اسے بیر میل کے اندر پلازے کا مالک بنا دیا یا کسی کو اپنی پیر کی جتی کے برابر نہیں سمجھتا تھا تیرے معافی مانگنے سے معافی ملے گی کیا اس نے بھرائے گا یہ یہ اللہ کا دستور خدرت نہیں اللہ کا انصاف خدرت کوئی نہیں کبھی آپ کو یاد ہوگا اللہ اکبر مسجدوں کے اندر اگر بطییں جلا کرتی تھی وہ روشنی خوشبو ہو کرتی اب تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے گناہوں کی بدبو ہے بدنگاہی کی بدبو ہے سعودی نظام کی بدبو ہے جھوٹ کی بدبو ہے دکانداری پر دھوکہ دہی کی بدبو ہے یہ ساری بدبویں ناک میں بس گئیں اگر بطیوں دے لیے اگر بطیوں کی آگ جلانا نجائز ہے حرام ہے میں نے کہا ادھر آ فتوہ دینے والے نوجوان آج کے نئی نسل کے مفتی صاحب ادھر آ شاید مولانا صدیق روانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں اگر بطیاں جلتی ہیں خوشبو سے مسجد منور اب بھی کیا حرم کے اندر دھونی نہیں جاتی مسجد نبوی کے اندر دھونی نہیں جاتی اگر بطیاں جر نہیں ہیں اللہ اکبر اتنی سی چنگاری سے نماز خراب ہو گئی جو نفرت کی آگ کا تندور دل میں جلا رکھا ہے بتاؤ اس سے نماز تیری اچھی ہو رہی ہے اللہ اکبر اس مسجد کے اندر بھائی نماز پڑھ رہا ہے اس وجہ سے نہیں آتا کہ میرا بھائی نماز پڑھتا ہے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھتا اس لئے خدا کے گھر میں نہیں آتا اسیدے دکان کے نماز پڑھ لی دیجی بھئی کیوں نہیں آتا اس میں نے ساری میرے پتی جپ را پڑھ دینے میں تکنا بھی گبارہ نہیں کرتا جو نفرت کا تندور آگ کا بڑی بڑی اللہ اکبر سمیں جو تنہیں آگ کے تندور جلا رکھے ہیں اگر ایک چنگاری سے تیری نماز نہیں ہوتی اللہ کی قسم خدا کی مخلوق کا کی نہ رکھنے کی وجہ سے تیری پانچوں نمازوں کا سجدہ کوئی نہیں ہوتا ہے کیوں نمازوں کا اثر میرے عزیزوں میں نصیب نہیں پچاس سال تو اپنی عمر ہے چھو چھے سال سال کی عمر میں نماز شروع گی کیوں نماز کا فیض اندر نہیں آتا کیوں سجدے کا فیض اندر نہیں آتا سبحانہ رب یلالہ میرے چاند میرے بھائی آپ چل اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ دے کر رس کرتا اپنی نمازیں سیکھئے میرے عزیزوں یہ نماز کے اندر یوں پیر ادھر مڑے ہوئے میرے نبی نے فرمایا انسان کا پورا جی سم قبلے کی طرف ہو لیکن مولی صاحب سڑی کی کر یہ سڑی عادت ہے یوں پیر کے کونے ادھر ہیں ایک ادھر ایک ادھر پوچھو نماز کا فیض نماز کا میرے عزیز پورا پورا اللہ اکبر سجدے کے اندر جاتے ہوئے پہلے میں نے گھٹنے رکھنے اللہ اکبر پھر میں نے ناک پھر میں نے آہ پہ شانی رکھنی ہے اٹھنے سے پہلے سجدہ پھر ناک میں نے اٹھانے ہاتھ میں نے یوں کر کے رکھیں کسی کے ہاتھ ٹیڑے کسی کی کونیاں یہ اللہ اکبر جب پچاس پچاس نماز سال کی نمازوں کا یال ہے مجھے بتاؤ جو پچھلے جمعہ میں نے رس کیا تھا وہ مشرق سے مغرب تک وہ چرازو کہے پھلڑا کون سی نماز کا سواب بھرے گا رحمت والے نبی نے نہیں فرمایا آج ہمارے اندر حسد کتنا ہے خود با خود گھلتے جا رہے خون سوکتا جا رہے یارو دیکھ کل ہوا ایسی آج وہ بن گیا آج اتنے پیسوں کا مالک بن گیا آج اس کے بھئے تجھے کیا اللہ نے دیا تو بھی اللہ سے مانگ لے میرے نبی نے فرمایا جب سجدہ کر تو اپنی ہتیلی اپنی ہتیلی پوری زمیل پر رکھ اس طرح نہیں اپنی ہتیلی کو زمیل پر انگلیاں تھوڑی کھلی کر کے نہ جڑی نہ اس طرح کھلی اللہ کے نبی اس سے کیا ہوگا فرما جب تمہاری ہتیلی اللہ کے آگے پوری زمیل کے اوپر پھیل جائے گی اللہ رزق کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا اندر سے حسد کی بیماری بھی اللہ دور فرمائے گا خبردار شریعت کہتی ہے سجدہ کرتے وقت پاؤں کے پنگلیاں نہیں اٹھانی اللہ اکبر میرے عزیزو ہم نے نماز اللہ کے لئے پڑھی ہوتو اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھی ہوتو بھی نماز کی مہمیت کا خیال ہو اس کے خشو خضو کا خیال ہو اس کے حلال حلال کا اس کے عرام عرام کا خیال ہو اس لئے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں سلام پھیر کے واری ہوتے ہیں ان کی نمازی ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی اور قیامت کا دن ہوگا کچھ نمازی ایسے ہوں گے جل کی نمازیں ان کے مو پر پچاس پچاس سال کی مار دی جائیں گی کسی میں رقوع نہیں کسی میں خشو نہیں اور لوگوں جل کی نمازیں پچاس پچاس سال کی مو پر مار دی جائیں گی وہ فرشتے ہوں گے وہ پرندے ہوں گے وہ جن ہوں گے وہ درندے ہوں گے نہیں نہیں تیرے میرے میں سے ہوں گے جن کی نمازوں کے بارے میں اللہ اکبر قیامت کے دن سوال حساب کیا جائے گا اس لئے میرے عزیزوں میرے محترم مکرم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر اپنی نمازوں کے اندر خوشو خضو پیدا کیجئے اپنی نیکی اپنے صدقے اپنے خیرات کے اندر خوشو خضو کو پیدا کیجئے جو کام کیا جائے مخلوق کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نیت کرو آج کے بعد پہلے بھی کرتے تھے اگر کمی پیشی رہ گئی آج کے بعد ایک روپے سے لے کر ایک لاکھ تک ایک روٹی کے ٹکڑے سے لے کر پوری آٹے کی بوری تک کس کی رضا کے لئے دیں گے بلندواز سے کس کی رضا کے لئے شہدت کی انگلی اٹھا کے کہہ دے اللہ کے لئے نماز اللہ کے لئے روزہ اللہ کے لئے حضکات اللہ کے لئے میری عبادت اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُقِي وَمَحْيَا وَمَعْمَاتِي اللہِ رَبِّ الْآَالَمِينَ کون رب؟ لا شریک لا اللہ بلندواز سے کہہ دو لا شریک لا پھر یوں کر کے ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ یا اللہ جل بندوں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے لا شریک لا کہہ دیا یا اللہ نہ تو پیسے کا موتاج یا اللہ نہ تو پاسپورٹ کا موتاج یا اللہ جنہوں نے اب سردی کے موسم میں تو پیچھ آدھر سویٹر کے ساتھ لا شریک لا گا اللہ اسی سال اسی سال یا اللہ احرام پنا کر بیت اللہ کے سامنے بھی کہنے کی تو فیقع تا فرما دے لا چریک لا گا تیرا کوئی شریک نہیں ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لا گا لا شریک Vlog تیرا کوئی شریک نہیں انا صلاتی میرا معبوب کہہ دے کُل اِلنہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی میری نمات میری قربانی اللہ اکبر میرا مرمنا میرا جینا اللہ للہ رب العالمین اللہ کے لیے لا شریک لاسک کوئی شریک نہیں جس اللہ کو میں دے رہا ہوں نہ اسے ان چیزوں کی حاجت نہ ان چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ کو دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا دو گے بڑا چڑھا کے واپس عطا فرمائے گا اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے اللہ اکبر میرے عزیز ہو یہ مدارس کا قیام یہ مساجد کی عبادی یہ تبلیغ کا وقت لگانا یہ جماعتوں کا نکلنا اسی بات پر محنت ہے کہ لوگو اللہ کو مانو اللہ کی مانو اور اللہ کو پہچاننے اللہ کی ماننے کے لئے جو راستہ ملے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اللہ کرے آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کی احمیت آپ کو مجھے نصیب ہو جائے لیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور بکیہ زندگی خیر والے کاموں میں نیکی والے کاموں میں اللہ کے حکموں کی تابداری کرتے گزاریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے